جی اس وقت وائس چیرمنٹ الڈی ایس ایم امران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ لہور میں جو اپارسمنٹ بنائے جا رہے ہیں بنانے جا رہے ہیں اس حوالے سے کیا کیا اپنا عوام کو سہلتے ہو اس میں ہوں گی اور اس حوالے سے جو بھی سال جہاں اپارسمنٹ بنائے جائیں گے اس میں کتنی اس کی اپنا مارگیج کی کیا سورتحال ہوگی قصوں کی کیا سورتحال ہوگی اور لہور میں جو ویلپمنٹ کے حوالے سے جو بھی پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے ان سے بات کر ان سے پوچھیں جی ملان صاحب کیا سکتی حال ہے جو بنا رہے ہیں اور جو لوگوں کو اپنا ہی پروجیکٹ دیا جا رہے ہیں اور اس میں کچھ لوگوں کی کمپلیکیشنز جیو ہیں ڈی اے میں جا کر جو ہے اس کو ریفانٹ کر کے آپ لوگوں کی سہولتوں کے لیے کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں بسم اللہ اکمان رہے ہیں جیسے کہ شہر کے بڑے پروجیکٹس کا تو سب کو پتا ہے چار جگہوں پر بائپا اس کے آپ کے فلائی اوور اور انڈر پاس سا رہے ہیں اس کے بعد ہمارے انڈر گراؤن وٹر ٹرینک جو آپ کے پانی کو سٹوڑ کریں گے نین وٹر آرمیسٹنگ کے لیے وہ بنایا جا رہے ہیں جو صدار عثمان بلدان صاحب نے اس سارے پروجیکٹ انناؤنس ہاتھ سے کوئی ڈی ڈو میں نے پہلے کیے تھے اور وہ اپنے سارے جو پروسیزنز ہیں اس کو کپلیٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ جلدی آپ کو گراؤن پر کام ہوتا وہ نظر آئے گا اس کے اس کی گراؤن ویکن کے بعد کام شروع کر آئے جائے گا اس پہ کوشش یہ ہے کہ اس کی کسٹیں چھوٹی چھوٹی رکھی ہیں جس کے لیے اسلامی فائنانس اسلامی مارگیج فائنانس کا سسٹم بیش میں لائے گیا جس کے تحت بہنک آپ کو پیسے دیں گے جب آپ اس پہ مالک بن کے بیٹیں گے تو آپ ایسے سمجھیں کہ آپ نے رینٹ کی طرح اپنے پیسے اتارنے لیکن رینٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی ملکیت بھی اپنی ہوتی نہیں ہوتی جاتی ہوتی ہے تو اس کا وہ طریقہ بنائے گا تاکہ آسان کسٹ کا فارمیلہ بن جائے یہ اس پہ دوسری چیز اپورٹن کیا ہے رہی بات ادارے کے ریفارم کے حوالے سے ادارے میں ہمارا پورا فوکس ہے کہ اپنی پولیسی پہ فوکس کریں الڈیے کی پولیسیاں بہت غلط بنی ہوئی ہیں پچھلے سالوں میں کبھی کسی نے اس ادارے کو اس طرح دیکھا نہیں کہ اس کو اپنے عوام دوست کیسے بنانا تو ہم نے اس کو عوام دشمن بنا دیا اب ہم اس کو عوام دوست بنانا چاہ رہے ہیں ایک پوری سوچ کو ہم تبدیل کر رہے ہیں انہی لوگوں کی جو وہاں بیٹھے ہوئے غلط کام کرنے کے عادی ہو گئے تھے انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہم کامیاب ہوگے اسلاح بھی کرنے میں ان کی بہتری کرنے میں بھی اور عوام کی خدمت کرنے کے لئے امنان صاحب یہ ایک بات ہے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کافی حد تک جو اپنے ریفارم کر رہے ہیں اسلاحات لے کے آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی جگہ پہ عوام کو یا جو سائلین آتے ہیں ان کو پریشانی ہوتی یا یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس حوالے سے کیا وہ آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ آپ کے پاس آئیں آپ کے پاس آ کر جو ہے وہ ادارے کے کل لوگوں کے پاس جائیں تاکہ ان لوگوں کی جو ہے وہ آپ اچھے انداز سے اچھے طریقے سے ان کو جو ہے وہ ان کی جو اپنا سائلین کی جو ہے آسانی ہے ان کے لئے پیدا کی جاتے ہیں دیکھیں میں اس میں اتنا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرے آفس میں کوئی بھی اگر ڈاک آتی ہے کمپلین آتی ہے تو میں پرسنلی اس کو پڑھتا ہوں پڑھ کے آگے مارک کر کے بیشتا ہوں اور پھر ہمارے آفس کے اندر ہی میں نے کمپلین مینجمنٹ کا چھوٹا سا سسٹم بنا دی ہے جہاں پہ ایک کمپلین مونٹرڈ ہوتی ہے اور فال اپ بھی کیا جاتا ہے اور میں پر ڈیلی کی بیسس پہ اس طرح کی کمپلین آتی ہے تو اس لئے اگر تو کسی کی کمپلین ہے تو پلیز مجھے لکھیں ضرور اگر کوئی بندہ سوشل میڈیا کا ایکسس رکھتا ہے تو جو میرا سوشل میڈیا کا پیج ہے وہاں پہ بھی روز لوگ کی کمپلین آتی ہیں اس کو بھی میں پرسنلی دیکھتا ہوں اور اس پہ بھی میں ریورٹ کرتا ہوں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسئلہ لگا کیا جائے ترجیح حکومت کی جو سی ایم صاحب کی پی ایم صاحب کی ہے وہ کلیئر ہے کہ آپ نے عوام کے بات سننے کا طریقہ بنانا ہے کھلی کچیڑی لگا کے لوگوں کی جو بات سننے کا کام ہوتا ہے اس میں نہ کوئی کام ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ صرف بات کر رہے ہیں یا کاروائی ہوتی ہے وہ کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہوتا آفیس میں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں میرے آفیس میں میرے پی اے سے ٹائم لیں جب دل چاہیں میں نے حصول بنایا ہے کہ ٹائم لے کے مسئلیں ملتا ہو کیونکہ اس کے بغیر آپ کسی کی بات سننی سکتے ٹائم لے کے جو میرے پاس آتا ہے ان کی پوری بات ہم سنتے ان کی بات سمجھتے اس پر بھی اسی وقت ایکشن لیتے ہیں تیسری بات اگر کمپلین کرنی ہو تو کمپلین کرنے کے لیے پی ایم پورٹل اویلیبل ہے آپ پی ایم پورٹل پر کمپلین کریں اس کی کمپلین بھی ال ڈی اے میں آتی ہے اس کبھی میکنیزم ہے اور اس پر بھی کام کیا جاتا ہے تو ہماری ہر طرف سے کوشش ہے کہ عوام کی کمپلین کو سنا جائے اور پھر اس کو ریزورف کیا جائے یہ کم کیا تک لہور میں جو ہے وہ ہوسنگ سوسٹائٹی جو بنی ہوئی ہیں جو ان لیگل ہیں جن میں ہائی کورٹ کے اندر بھی اور مختلف جگہ پہ بھی ایسی شکایات سننے میں آ رہے ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ان ہوسنگ سو کو جو ہے وہ اپنے لیگلائز کرنے کے لیے کیا اکدامات کر رہے ہیں اللیگل سوسائٹی جتنی بنی ہوئی ہیں اس کے حوالے سے اس وقت کوٹس پہ کافی ڈسکشن چل رہی ہے کہیں نہ کہیں جیسے ہی فیصلہ آتا ہے اس پہ اکورڈنگ کے ایکشن لیں گے لیکن جب تک وہ اللیگل ہیں اس پہ ہم نے اپنا ایکشن لینا ہے اس ایکشن کے حوالے سے ابھی ریسنڈی پرچھلے دو عفتے میں لگ بگ دو سو اللیگل سوسائٹیز پہ ایف ای آر کاٹ دی گئی ہے ان پہ ڈیمولیشن کے الگ الگ وقت پہ آپریشنز بھی ہوتے ہیں یہ بھی آج میں آپ کو بتا دوں کہ آج ایک ہدایات پیمرا کی طرف سے بھی آئی ہے کہ کوئی ٹی وی چینل کوئی فورا آپ کا ایف ایم ریڈیو وغیرہ یا کوئی آپ کے نیوز پیپر اللیگل سوسائٹیز کا ایڈ نہ لگائیں تاکہ لوگوں کو بھی کوئی گمراہ نہ کر سکے